السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک پہ جو ہے ایک ٹاپک پرگننسی یعنی ٹیوب میں حمل کا ٹھہر جانا اور اس کی وجہ سے کیا کیا علامات ہوتی ہیں کیا پریشانیاں ہوتی ہیں کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور یہ کیوں ہوتا ہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر لیں لائک کا بٹن دبا دیں تو چلتے ہیں ہمیں ٹاپک کی طرف ایک ٹاپک پرگننسی کسے کہتے ہیں یہ ایک پرگننسی کی وہ ٹائپ ہے جس میں نارمل پرگننسی ہے اس میں یوٹرس کے اندر ہونے کی بجائے یہ ٹیوب کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے اور ٹیوب کے اندر کیوں ٹھہر جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ایک خاتون میں بجدانی کے ساتھ دو ٹیوبز ہوتی ہیں اور ان ٹیوبز کے ذریعے ہی یہ کنسپشن کا پروسس ہوتا ہے تو وہ خواتین جن میں بار بار ریپیٹڈ انفیکشن ہوتے ہوں ویجینللسچارج ہوتا ہو جسے ہم لیکوریا کہتے ہیں اور اس ڈسچارج کی وجہ سے ان کا انفیکشن اگر اوپر اسینٹ کر جائے اور وہ انفیکشن جو ہے وہ ٹیوبز کو انوال کر لے تو وہ موسٹ کامن کاز ہے ایک ٹاپک پرگننسی کی بہت ساری خواتین ہیں جو دوائی کھا کے کسی ٹریٹمنٹ سے کنسیو کرتی ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ پر جو کنسیو کرتی ہیں ان میں بھی چانس بڑھ جاتا ہے ایک ٹاپک پرگننسی کا جو ملٹیپل ٹائمز میڈیسن کھاتی ہیں کنسیو کرنے کے لیے نمبر دین پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین جو بفا کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو آئیو سیڈی جو رکھاتی ہیں ان میں رسک بڑھ جاتا ہے ایک ٹاپک پرگننسی کا ریلیٹیو لی تو ہوتا کیا ہے اس میں علامات کیا ہوتی ہیں آپ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی ٹیوب میں حمل ہے یا آپ کی یوترس میں نارمل حمل ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈیٹ اوور ڈیو ہو جاتی ہے دس پناہ دن آپ کے پیریٹس کے لیے گزر جاتے ہیں اور آپ سٹیپ پر چیک کرتے ہیں کہ پرگننسی تیس پوزٹیو ہے اس کے بعد یعنی کہ آپ کا دو مہینے پورے پرگننسی کو گزر جاتے ہیں یا ڈیٹ ماں گزر جاتے ہیں اس کے بعد اچانک آپ کو پین ہو سکتی ہے رائٹ سائیڈ پر لور اپڈومن میں یا لیفٹ سائیڈ پر اور اس کے علاوہ وامیٹنگ ہو سکتی ہے چکر آ سکتے ہیں آپ ابھی بھی لو ہو سکتا ہے اور اگر جیے ٹیوب کے اندر جو آپ فیٹس ہے وہ اس کے سائز کی وجہ سے ٹیوب رپچر ہو جائے جسے ہم رپچر اکٹوپک کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ شوق میں جا سکتے ہیں آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھے گا کہ ایسے پیشنٹس کو ویجائنل بلیڈنگ نہیں ہوتی تو پین جو ہے اس کا مین سیمٹم ہے پین اور اس کے ساتھ وامیٹنگ اس کے ساتھ چکر آنا یا شوق میں چلے جانا ان کے ساتھ رپچر اکٹوپک اور اس کا بیسٹ جو ٹیسٹس کو ڈائیگنوز کرنے کا سب سے امپورٹن وہ پہلا پہلا جو ہے وہ ویجائنل الٹرساونڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے اس کو ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک ہم ڈائیگنوز کرواتے ہیں جسے ہم بیٹا ایسی کہتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہم اسے ڈائیگنوز کر سکتا ہے اور کلینکلی بھی ہمیں پیشنٹ کی سیمٹم سے پتا چل جاتا ہے اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ پیشنٹ جب رپورٹ کر دیتے ہیں ایک ٹاپک پیننسی کے ساتھ اس کا ٹیٹمنٹ آپشنز جو ہے وہ دو تین طرح کی ہیں مین پہلا پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آپ نے الٹرساونڈ پر دیکھا کہ سائز بہت چھوٹا ہے پیمینسی کا اور اس کے اندر ابھی ہارٹ بیٹ نہیں آئی پروپر اس میں سیمٹمز بھی پیشنٹ کو بہت زیادہ نہیں ہیں تو آپ اس کو کنزلویٹیو یعنی ایکسپیکٹن منیجمنٹ یعنی فالو اپ پر رکھ سکتے ہیں انڈر ابزرویشن کہ اگر یہ خود بخود ریزول ہو جائے آپ فالو اپ میں اس کے سکین کرواتے ہیں اور ایک بلڈ کا ٹیس کرواتے ہیں جس سے ہم بیٹ ایسٹی کہتے ہیں لیکن اگر اس کا سائز بڑا ہے اس میں ہارٹ بیٹ آگئی ہے اور فیٹس کا سائز بڑا ہے اور یہ خطرہ ہے کہ یہ پھٹ جائے گی تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ آپریشن ہی ہے کچھ کنڈیشن میں ہم ایک انجیکشن لگواتے ہیں لیکن وہ بہت کیرفل ہو کے لگوانا پڑتا ہے وہ بھی پیشنٹ کو ایڈمیٹ کر کے لگوانا پڑتا ہے اور اس میں بھی رسک ہوتا ہے کہ اینڈ اپ آپریشن پر نہ ہو جائے آپریشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پورشن کو ہمیں نکالنا پڑتا ہے جو ٹیوب کا جس میں کہ یہ رپچر ہوئی ہوتی ہے اور بلیڈنگ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں بہت 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 زیادہ بلیڈنگ کا رسک ہوتا ہے کہ انٹرنل بلیڈنگ ہوگی اور پیشنٹ شوق میں چلی جائے گی بلیڈنگ سے جو مریض ہے وہ ڈیٹھ کی طرف بھی جا سکتی ہے اس کی ایچ بھی اتنی کام ہو سکتی ہے کہ اس کو ہارٹ فیلیر ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹھ ہو سکتی ہے تو یہ بلیڈنگ ظاہر نہیں ہوتی باہر سے کوئی آپ کو بلیڈنگ نظر نہیں آ رہا ہوتی انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے پیٹ کے اندر بلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایک 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 ایمجنسی ہے جب بھی کسی پیشنٹ کو ایسے سیمٹم ہو وہ ارلی پیگننسی میں شدید دردوں پیٹ میں الٹی آ رہی ہو اور وہ شوق میں جا رہی ہو یعنی بھی ہوش ہو رہی ہو تو اس کو فورن ہسپیٹل لے کے آنا چاہیے تاکہ ایک مستنت گائنکالوجسٹ اس کا ڈیگنوز کر سکے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکے اس کی سجری کر سکے اور اس سجری کے ذریعے اس خاتون کی جان بجائی جا سکتی ہے تو یہ ایک لائف سیونگ پرسیجر ہے کیونکہ خاتون میں دو ٹیوبز ہوتی ہیں اگر ہم ایک ٹیوب نکال بھی دیتے ہیں تو پرگننسی اس کو بعد میں دوسری ٹیوب کے ذریعے ہو سکتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ اگر آپریشنٹ ہو گیا تو بعد میں پرگننسی نہیں ہو تو یہ جو ہے نا یہ سارا ایک ٹاپک پرگننسی میں ہم جو ہے نا پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان علامات کی صورت میں وہ فورن ہسپیٹل رجوع کریں اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ اگر آپ نے کوئی بھی کسنٹ کرنا ہو آپ کمنٹ واکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ آپ کے کسنٹ کی آنسہ کروں تینکیو سو مچ اللہ حافظ